کرونا کے دنیا بھر میں بار جاری ہے محلک وائرس ایک دن میں مزید ساڑھے تین ہزار انسانوں کو نکل گیا دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ اٹھالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے موزی وابا سے پینتیس لاکھ چھاسٹھ ہزار سے زائے دفتات متاثر ہی ہو چکے ہیں گزشتہ چار مہینوں سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے اور دو سو بارہ ممالک اور مختلف علاقے اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے پینتیس لاکھ چھاسٹھ ہزار سے زائے دفتات متاثر اور دو لاکھ اٹھالیس ہزار سے زائے دفتات ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ گیارہ لاکھ چھون ہزار سے زائے دفتات وائرس سے سہتیاب بھی ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے امریکہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں آمواد کی شرعہ بہت زیادہ ہے موزیسہ شعبت گھنٹوں کے دوران امریکہ میں ایک ہزار ایک سو پچاس سے زائے دفتات ہوئیں جس سے امریکہ میں کرونا ہلاکتوں کی تعداد اٹھ سٹھ ہزار پانچ سو سے تضاوز کر چکے ہیں جبکہ گیارہ لاکھ اٹھاسی ہزار سے زائے دفتات وائرس کا شکار ہو چکے ہیں امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ستائیس ہزار کیسز بھی سامنے آئے اٹھلی میں کرونا اٹھائیس ہزار آٹھ سو سے زائد انسانوں کی جانے لے چکا ہے اور دو لاکھ دس ہزار سے زائد لوگ وائرس سے متاثر ہوئے جن میں سے اکیاسی ہزار مریض سے احتیاب بھی ہوئے ہیں برطانیہ بہت تیزی کے ساتھ ہلاکتوں میں اٹھلی کے بہت قریب پہنچ چکا ہے برطانیہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو پندرہ مریض ہلاک ہوئے اور وائرس اب تک اٹھائیس ہزار چار سو سے زائد افراد کی جانے لے چکا ہے متاثرہ افراد کی تعداد بھی ایک لاکھ شیاسی ہزار سے بڑھ گئی ہے سین نے پچیس ہزار دو سو سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ فرانس میں چوبیس ہزار آٹھ سو سے زائد افراد وائرس کا شکار ہو کر مر چکے ہیں برزیل میں بھی بہت تیزی کے ساتھ کرونا ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اب تک وائرس سے سات ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بھی ایک لاکھ سے بڑھ چکی ہے برزیل میں سات ہزار آٹھ سو چوالیس جرمنی میں چھ ہزار آٹھ سو چیاسچ ایران میں چھ ہزار دو سو تین نیدر لینڈز میں پانچ ہزار چھپن پرات کرونا سے ہلاک ہو چکے ہیں چین میں چار ہزار چھ سو تین تیز سرکی میں تین ہزار تین سو ستانوے انڈیا میں ایک ہزار تین سو ایک آنوے روس میں ایک ہزار دو سو اکسی اور اسرائیل میں دو سو بتیس کرونا منیز ہلاک ہو چکے ہیں